پہلا سوال ہے کہ کمرے میں ٹی وی لگا ہو لیکن میوٹ ہو انسان کے سامنے نہ ہو ایک جانب ہو تو اس حالت میں نماز ہو جاتی ہے دیکھیں جی ٹی وی کا مسئلہ یہ ہے کہ ٹی وی اگر کمرے میں سائیڈ پہ لگا ہوا ہے اور نماز میں آپ کی توجہ اس کی طرف نہیں جا رہی ہے ٹھیک ہے نا جی اور نماز میں وہ دیکھنے میں بھی اس کی تصویر آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے تو نماز ہو جائے گی سامنے والا مسئلہ تو ظاہر ہے کہ وہ انجانے میں بھی نظر پڑ جاتی ہے باقی تصویر کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کمرے میں تصویر ہو ایسی جو تعظیم کی نیت سے ہے یا نمائی جگہ پہ لگی بھی ہے چاہے وہ سامنے لگی ہو یا دائیں یا بائیں بارل وہ عزت کا مقام ہی ہے تو وہاں پہ نواز نہیں پڑیں گے پیچھے ہو یا ایون مسلح پہ تصویر بنی ہو پھر بھی نواز ہو جائے گی کیونکہ وہ زلط کا مقام ہے اور یہ میں جو آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں یہ ایگریڈ پان ہے تمام فقہہ کے نزدیک ایون ہنفیوں کے نزدیک بھی تو ٹی وی کا مسئلہ یہی ہے کہ آپ اس کی ضروری ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اس وقت آپ کسی اور جگہ پہ نواز پڑھ لیں اور گھر میں بخاری اور مسلم میں احدیث موجود ہیں کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان نے مسجد بیعت بنائی ہوئی ہوتی تھی اور کئی واقعات بخاری اور مسلم میں ہیں کہ صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے ہیں انہوں نے آکے ریکویسٹ کیا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارے گھر تشریف لے جائیں وہاں جا کے آپ دو نفل پڑھنے ایک جگہ پہ ہم اس کو مسجد بیعت بنا لیں گے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مرد کی سب سے افضل نماز فرض کے بعد وہ ہے جو گھر میں وہ نفلی نماز ادا کرتا ہے اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے گھروں کو قبرستان مت بناو ان میں کچھ نہ کوئی نوافل ادا کیا کرو کیام اللہ علیہ بھی ایون گھر میں ہی کرنا بہتر ہے جس کو قرآن آتا ہے ہم تو مسجد میں اس لیے کر لیتے ہیں کہ چلو ہم قرآن سن لیں گے ادرائیس جو حافظ قرآن ہے گھر والوں کو جگہ سکتا ہے وہ گھر میں کیام اللہ علیہ کروائے تو گھر میں ایک حصہ مقصود ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کی پاگیزگی کا بھی احتمام کر سکیں گے وہاں پہ اگر کوئی بچہ چڑھا جاتا ہے یا کوئی اس طریقے سے پشاہ والا معاملہ ہوتا ہے تو آپ صاف کر لیں مسجد بیعت جو ہے وہ اس کا احتمام کرنا چاہیے یہ صحابہ کی سنت ہے